اس طریقے سمویدن سیل انگ کون کون سے ہوتے ہیں اس طریقے سریر پر بہت سارے ایسے انگ ہوتے ہیں جو کی کافی زیادہ سمویدن سیل ہوتے ہیں ان سمویدن سیل انگوں کو چھونے سے مہلائیں بہت زیادہ اتجت ہو جاتی ہے مہلائوں کو اتجت کرنے کے لیے پھروسوں کو ان انگوں کو ضرور چھونا چاہیے بہت سارے پھروسوں کو اس بات کا پتائی نہیں ہوتا کہ مہلائ کے سریر پر کون کون سے سمویدن سیل انگ ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مائلہوں کے سریر پر موجود سمویدن شیل انگوں کے بارے میں بتاؤں گا جانگوں کا اندرونی حصہ مائلہ کے سریر کا جانگ والا حصہ کافی زیادہ سمویدن شیل ہوتا ہے یدی کوئی ویکتی مائلہ کی جانگ والے حصے کو اسپرس کرتا ہے تب مائلہ کو بہت زیادہ گودگودی ہوتی ہے اور مائلہ اس انگ کو چھوٹے ہی اتیجت ہو جاتی ہے جانگ کے اوپر ہاتھ لگانے سے کافی زیادہ گودگودی ہوتی ہے یدی کوئی پھروس اس انگ کو چھوٹا ہے تو اس طریقے اندر ترنت کام اتیج نہ اپن ہو جاتی ہے گھٹنے کے پیچھے کا حصہ گھٹنے کے پیچھے کا حصہ بھی کافی زیادہ سمویدن شیل ہوتا ہے یدی کسی اس طریقے گھٹنے کے پیچھے والے اور ایڈی کے بیچ والے حصے کو کوئی ویکتی اسپرس کرتا ہے تب اسے بہت زیادہ ہی گودگودی ہوتی ہے کیونکہ یہ حصہ کافی زیادہ سمویدن شیل ہوتا ہے گھٹن کا پیچھلا حصہ کان کے نیچے کے گھٹن والا حصہ بھی اسطریوں کا اور مائلہوں کا کافی زیادہ سمویدن شیل ہوتا ہے یدی آپ کسی اسطری عورت یا پھر لڑکی کے کان کے نیچے والے گھٹن کے حصے پر اسپرس کرتے ہیں تب اسے بہت زیادہ گھڑ گھڑی ہوتی ہے کیونکہ مئلاؤں کا یہ حصہ کافی زیادہ سنویدن سیل ہوتا ہے اس حصے کو چھوٹے ہی کوئی بھی مئلہ ترند اتیجت ہو جاتی ہے ہوٹ مئلاؤں کے ہوٹ کافی زیادہ سنویدن سیل ہوتے ہیں یعندی کوئی پورس مئلہ کے هوٹوں کو اسپرس کرتا ہے یا پھر ہوتوں پر چنگ بن کرتا ہے تب وہ مئلہ ترند اتیجت ہو جاتی ہے کیونکہ ہوت بہت زیادہ ہی سمویدن سیل ہوتے ہیں اور یہ ترم کام واسنہ کو جاگریت کرتے ہیں کان اس طریقے کان کے پیچھے والا حصہ بھی کافی زیادہ سمویدن سیل ہوتا ہے یدی کوئی پروس اس طریقے کان کے پیچھے والے بھاگ کو اسپرس کرتا ہے تب اسے کافی زیادہ اتیجنا اتپن ہوتی ہے میلاؤں کو اتیجت کرنے کے لیے کان کے پیچھے والے حصے کو اسپرس کرنا چاہیے پیٹ میلاؤں کے کان کے پیچھے والا بھاگ کافی زیادہ سمویدن سیل ہوتا ہے یدی کوئی پروس اس طریقے کان کے پیچھے والے بھاگ کو اسپرس کرتا ہے تب اس میں اتیجنا آنا شروع ہو جاتی ہے اور میلاؤں اتیجت ہونا شروع ہو جاتی ہے کاک کے نیچے کا حصہ میلاؤں کے بھگل والے حصے میں بھی کافی زیادہ گدگدی ہوتی ہے یدی کوئی پروس میلاؤں کے بھگل والے حصے میں اور بھگل کے نیچے والے حصے میں ہاتھ سے یا موہے سے اسپرس کرتا ہے تب اسے بہت زیادہ اتیجنا اتپن ہوتی ہے اور گدگدی ہوتی ہے کمر مہیلاؤں کے کمر والے حصے میں بھی کافی زیادہ اتیجنا ہوتی ہے کیونکہ مہیلاؤں کا کمر والے حصہ کافی زیادہ سمویدنسیل ہوتا ہے کمر والے حصے میں کافی زیادہ سمویدنا ہوتی ہے جس کے قرن مہیلاؤں کو اس حصے میں اسپرس کرتے ہی گدگدی ہونا شروع ہو جاتی ہے آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ اس طریقے سمویدن سیل انگ کون کون سے ہوتے ہیں